پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آرازی سکینڈل لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سمات جسٹس علی اکبر قریشی نے آرازی سکینڈل کے تمام ملزمان کے خلاف کل تک مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا لاہور نیوز نے ایک لاکھ ترانوے ہزار کنال آرازی کا سکینڈل بے نقاب کیا تھا سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفتر کی پیرول پر رہائی کی مدد خاتم تینوں قیدیوں کا اڈیالا جیل منتقلی کے لیے واپسی کا سفر شروع لاہور ائرپورٹ سے خصوصی تیارے پر اسلام آباد ائرپورٹ روانہ کر دیا گیا جہاں سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے گا تینوں قیدیوں کو گیارہ ستمبر کو اڈیالا سے پیرول پر رہا کیا گیا تھا جاتی عمرہ میں لیگی کارکنان کا نواز شریف سے اظہار اکچہتی کے لیے مظاہرہ نارے بازی کی نواز شریف کی جاتی عمرہ سے روانگی والدہ کو الویدہ کہتے ہوئے ماحول افسردہ ہو گیا والدہ کی نواز مریم اور سفتر کو دعائیں ماں جی گھبرانا نہیں مشکل وقت ہے جلد گزر جائے گا نواز شریف شہباز شریف کو والدہ کا خیال رکھنے کی خصوصی ہدایت کر دی پہلے بھی آپ کی زد پر پیرول لی لیکن اب نہیں نواز شریف نے شہباز شریف کی پیرول میں توصیح کے لیے درخواست دینے کی رائے مسترد کر دی توصیح نہ لینے کی موقف میں مریم نواز کی رائے شامل نواز شریف نے تائید کی شہباز شریف سمیت فیملی کے بعض افراد توصیح کی درخواست دینے کے حامی تھے ذرائع مزید پیرول کی درخواست موصول نہیں ہوئی محکمہ داخلہ پنجاب صاف پانی کے زیا کا معاملہ سیکیٹری ہاؤسنگ لاہور ہائی کورٹ میں پیش آپ نے صاف پینے کے پانی کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں جسٹس علی اکبر قریشی کا سیکیٹری ہاؤسنگ سے استفسار ہم پلاننگ کر رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں سیکیٹری ہاؤسنگ آپ کی پلاننگ کیا دو ہزار پچاس میں مکمل ہوگی ہفتوں کا نہیں دنوں کا ٹائم ملے گا معاملہ حساس نویت کا ہے عدالت نے صاف پانی کو بچانے کے لیے ہنگامی طور پر تجاویز طلب کر لی ڈرائیونگ کرنے والے کم عمر بچوں کے والدین کو حوالات میں بند کیا جائے لاہور ہائی کورٹ نے سی ٹی او کو ہدایت کر دی بائی سو چھہتر کم عمر بچوں کا ڈرائیونگ کرنے پر چالان کیا چیف ٹرافک پولیس آفیسر نے عدالت پیش ہو کر تفصیلات سے آگاہ کیا لاہور ہائی کورٹ نے جیل روڈ سمیت سگنل فری سڑکوں پر پیدل کراسنگ کے لیے اوور ہیڈ بریج بنانے کا حکم جاری کر دیا اوور ہیڈ بریج بنانے کے لیے فور اقدامات شروع کیے جائیں رکاوٹ ڈالنے والے افسران کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی جسٹس علی اکبر کوریشی کا حکم شہر میں زمنی انتخابات کا مارکہ این ایک سو اکتیس کی پولنگ سکیم جاری عام انتخابات کی نسبت پیارہ ہزار نو سو پچھتر ووٹرز کا اضافہ تین لاکھ پین سٹھ ہزار چھ سو ستتر ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے چھ سو اکیانوے پولنگ بوت منائے جائیں گے الیکشن کمیشن پہلے ہی امیدواروں کو انتخابی نشان الوٹ کر چکا ہے تارکین وطن کے لیے ریجسٹریشن کا بھی آج آخری روز حمزہ شہباز کی حلقے این ایک سو چوبیس کے علاقے کلا گجر سنگھ کی گلیوں بازاروں کا برا حال اُبرتے گٹر اور سیورج کا ناکس نظام مکینوں کی زندگیاں اجیرن بچوں کا سکول جانا مشکل ہو گیا پانچ ماہ سے سیورج کا نظام خراب گٹروں کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا واسا اور متلکہ اداروں کی غفلت رہائشی دوہائیاں دیتے تھک گئے کان پر جون تک نہ رینگی ایک ماہ ہو گیا ادھر پانی آیا کافی بچے گر جاتے ہیں ہمینے پاؤں یہاں پہ آ گیا تھا صبح سب سارے سوکس گیلی ہو جاتے ہیں بچے گر جاتے ہیں ساف کپڑے پین گیتے ہیں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں چھے ماہ ہو گیا ہے یہ سیورج کا مسئلہ چاہتا ہے کوئی سننے والا نہیں ہم ہر طرف جا کے ٹکڑے مار کے تھاک گئے ہیں ہمارے گھروں میں اتنے اتنے مچھے رہے ہیں بچے بمار ہیں انہوں نے دانے نیکنے ہیں مگر واسا والوں کو کوئی یہاں نہیں آ رہی اتنا گندہ پانی ہے روز پول آنے جانے میں تنگی ہوتی ہے سارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں سپارہ پڑھنے بھی نہیں جایا جاتے ہیں لیڈی ویلنڈن ہسپتال کے پیرا میڈیکل سٹاف کی اپنے ہی ہسپتال کی انتظامیہ کے خلاف احتجاج شدید نارے بازی ایم ایس پر انتقامی کاروائیوں کا الزام مظاہرین کا وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ سابق پولس انسپیکٹر عابد باکسر کی درخواست زمان پر سمات تفتیش مکمل نہ کرنے پر سیشن عدالت کا تفتیشی آفیسر پر اظہار برہمی آئندہ سمات پر ہر حال میں تفتیش مکمل ہو عدالت نے عابد باکسر کی درخواست زمانت میں 29 ستمبر تک توسی کر دی شہدائی کربلا کی یاد میں مجالس کا سلسلہ جاری زاکرین نے چھ محرم کی مناسبت سے فضائل و مسائل اہل بیعت بیان کیے پولس کی جگہ جگہ سناپ چاکنگ شہر کی سیکیورٹی ہائی الارٹ سیکیورٹی کے لیے دس ہزار سے زائد اہلکاروں کو تائنات کیا جا رہا ہے ڈی آئی جی آپریشنز وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیر صدارت اجراس محرم الحرام میں تمام ہسپتالوں میں کسی بھی جگہ ہمگامی صورتحاد سے نمٹنے کا مکمل انتظامات کرنے کی ہدایت زلا اور تحصیل ہسپتال مقامیت زلائی انتظامیہ اور پولیس سے مکمل رابطہ رکھے وزیر سہت وزیر ہاؤسنگ کا تمام اثورٹیز کی ڈی جی اور ڈائریکٹر کو کھلی کچہریوں کے انعقاد کا حکم عوام کے مسائل حل کیے جائیں ڈی جی ڈائریکٹرز ہفتے میں دن دو دن کھلی کچہری لگائیں وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید پنجاب فوڈ اثورٹی کا مزرے سہت دودھ سپلائے کرنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ڈیری سیفٹی ٹیموں کے شہروں کے داخلی راستوں پر ناکے بتیس کاریوں میں موجود چھاسٹ سو لیٹر ناکس دودھ موقع پر طلف کر لیا گیا پاک ٹاؤن بکر منڈی میں بیمار جانوروں کا گوشت سپلائے کرنے والے تین سپلائے پکڑے گئے سفائی کی نگران کمپنی کے بجٹ کا سفایہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں شاپر بیک کی خریداری کے مد میں خورت برکہ انکشاف بائیو ڈیگریڈیبل شاپر بیک کے بدلے اونے پونے داموں کے عام شاپر بیک خریدے گئے سیکرٹری بلدیات کو انکوائری کے احکامات چاری ڈی سی کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی سفتر ویرک کا مقبرہ زیبو نسا کا دورہ تزین و عرائش کے انتظامات کا جائزہ لیا مقبرے کا تعمیراتی کام جلد مکمل کر لیا جائے گا ایسی سٹی سفتر ویرک محنت کا موافظہ مانگنا جرم من گیا مناوہ میں کارخانہ مالک نے فائرنگ کر کے ملازم کو قتل کر دیا چھبیس سالہ ندیم نے مزدوری مانگی تو عمران تیش میں آ گیا اور فائرنگ کر دی ملزم فرار پولیس نے مقدمہ درج کر لیا شہر میں ایک ہی رات میں پانچ افراد جان سے گئے تھانا شاہ لیمار کی حدود میں دوسری شادی کرنے پر سالن نے بہنوئی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا لٹنگ روڈ میں تیس سالہ شخص پر اسرار طور پر ہلاک مزنگ سے پینسٹھ سالہ شخص کی لاش برامت مال روڈ پر بس نے دو نوجوانوں کو کچل دیا پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کی عدالت میں پیشی پر آئے ملزم کی آؤ بھگت ملزم کے ناز نقرے بھی اٹھائے پیشی کے بعد پہلے موٹر سائیکل پر لفٹ پھر راستے میں ملزم کو گاڑی میں بٹھا کر اہل خانہ سے ملاقات بھی کروا دی میک مائل آئیف سٹوک کا کیتھریڈل سکول میں ایک روزہ ٹریننگ کا احتمام میٹرک کلاس کے بچوں کی ٹریننگ تازہ دودھ بھی فراہم کیا گیا اور پنجاب گروپ آف کالجز گربہ کیمپس میں سرسبز پاکستان کے حوالے سے سیمینار طلبانے کیمپس کے سہن میں پودے بھی لگائے